بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقیم محمد یونس ویلکم تو مای یوٹیوب چینل کیا سیکھیں جی دوستو آج کی ویڈیو بہتی سپیشل ہے کیونکہ خاص کر یہ بگنر یوٹیوبر کے لیے ہے جی دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اوپن شارٹ ویڈیو ایڈیٹر میں ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں یہ بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے اوپن شارٹ ویڈیو ایڈیٹر کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سافٹر کی سب سے بڑی دو خوبیاں ہیں سب سے پہلے یہ سافٹر آپ کو بلکل فری آف کاسٹ انٹرنیٹ پہ اوپن شارٹ کی ویب سائٹ سے آپ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل فری ہے اور دوسری اس میں بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بلکل ایزی ٹو یوز ہے آسانی کے ساتھ اس سافٹر کو آپ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں خاص کر جو بگنر یوٹیوپر ہیں جو نیو یوٹیوپر ہیں جن کو اتنی زیادہ ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی وہ اس سافٹر کو آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں سافٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس سافٹر میں کیا کیا سیکھ سکتے ہیں جی دوستو یہاں پہ چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ نیو یوٹیوپر ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو جنگی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو جیسے ہی ہم سافٹر کو اپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کچھ اس طرح سے انٹرفیس دکھائی دیتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ میریو بار آپشن ملے ہوئے ہیں جیسا کہ فائل ہے ایڈٹ ہے ٹائٹل ہے اور ویو اور ہیلپ تو یہاں پہ تو ان سب کو ہم ون بائی ون چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا کیا آپشن مزید ملتے ہیں جیسا کہ میں فائل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو فائل کے اندر ہمیں کچھ مزید آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ملے ہوئے ہیں New Project کا ہے Open Project ہے Recent Projects ہے Save Project ہے Import File ہے Choose Profile ہے Import Project کا option ہے اور Export Project کا option ہے جو Main option ہے وہ اس میں Export Project کا ہے Edit میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں Next Step میں Edit میں Undo اور Redo کا option ہوتا ہے Clear History کا option ہے اور پریفرینس کا آپشن ہے پریفرینس کے آپشن میں ہم جا کے مزید چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کیا آپشن ملتے ہیں جیسے ہی ہم پریفرینس کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے نیو ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے جہاں پہ ہمیں کچھ مزید آپشن ملتے ہیں جنرل کے اوپر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں جنرل کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بائی ڈیفالٹ جو لینگویڈ سیلیکٹ ہے وہ بائی ڈیفالٹ آپشن ہے اگر آپ کچھ اور لینگویڈ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے تھیم آپ کا جو ہے وہ دارک پہلے سے ہی سیلیکٹڈ ہے تو آپ دارک ہی رہنے دیں باقی یہاں پہ ہمیں ایک آپشن ملت رہا ہے بلینڈر کا بلینڈر کا آپشن یہاں پہ اگر آپ نے بلینڈر کو انسٹال کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا پاتھ کا لینک دے سکتے ہیں جو ہمیں ٹائٹل کے لیے یوز ہوتا ہے نیکسٹ آپشن ہم چیک کرتے ہیں وہ ہے پریویو کا پریویو کا آپشن میں ہمیں یہاں پہ ڈیفالٹ پروفائل کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ ہمیں مزید کچھ آپشن شہور ہیں جو ہم نے ایچڈی ویڈیو کوالیٹی کے حوالے سے رکھنے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے جو سیلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ٹین ایٹی کا ہے اب سیون ٹوائنٹی اور ٹین ایٹی میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ ٹین ایٹی رکھیں تو زیادہ اچھا ہے اس میں کوالیٹی مزید اچھی ہوتی ہے نیکسٹ آپشن کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے آٹو سیو کا آٹو سیو کے اوپر جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک چیک باکس لگا ہوا ہے اور تھری منٹ ٹائم جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے تین منٹ بعد آپ کی جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے وہ آٹو سیو ہوتا رہے گا نیکسٹ جو آپشن ہے وہ اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے لاسٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کی بورڈ کا کی بورڈ کے آپشن کے اوپر اگر آپ جا کے چیک کریں تو یہاں پہ ہمیں کچھ شارٹ کٹ کیس جو ہیں وہ ملتی ہیں آپ ان شارٹ کٹ کیس کو چیک کر سکتے ہیں جو شارٹ کٹ کیس اس سافٹیر کے اندر یوز ہوتی ہیں وہ زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں دی ہوئی ہوں انہوں نے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں مزید اپنے آپشن کو ایکسپلور کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فائل کے نیچے ایک چھوٹے چھوٹے ہمیں جو ہے وہ بٹن دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی آپشن ہے بسگری جو فائل کے اندر تھے یہاں پہ نیو ہے اوپن ہے اور سیو انڈو اور ریڈو کا آپشن ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک پلس کا سائن بنا ہوا شہر ہے اس پلس کے بٹن کے اوپر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں ہمیں امپورٹ فائل کا آپشن دے گا جو ہمارا میڈیا امپورٹ ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد چوز پروفائل ہے سیم یہ وہی آپشن ہے فل سکرین کا آپشن ہے اور یہاں پہ مین آپشن ہے ہمارا ایکسپورٹ ویڈیو کا لاسٹ میں جیسے ہی ہم اپنے ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہاں سے فائل کو ایکسپورٹ کرنا ہے ان کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پراجیکٹ فائل کا آپشن شو ہو رہا ہے اور اس کے نیچے شو آل ہے ویڈیو ہے آڈیو اور ایمیج یہاں پہ اگر آپ شو آل کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم میں آرہی جتنی بھی چیزیں یہاں پہ شو ہوں گی وہ ویڈیو ہو چاہے آڈیو ہو یا ایموج ہو ساری فائلیں ایک ساتھ ہمیں شو ہو جائیں گی اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ویڈیو پریویو کے لیے ایک آپشن دیا ہوا ہے جو ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو ہم پریویو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں تین مزید آپشن ہے ایک تو پراجیکٹ فائل کا ہے جو اوپر بھی آ رہا تھا اور یہاں پہ نیچے اس کے ساتھ ہمیں ایک بٹن دیا ہوا ہے ٹرانزیشن کے نام سے ٹرانزیشن کے اوپر جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں شوال آر ریڈی پہلے سے ہی سیلیکٹڈ ہے اور یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ ٹرانزیشن ملتی ہیں جو ہماری ویڈیو کو خوبصورت بنانے میں مدد دیتی ہیں جی دوستو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آپشن ایفیکٹ کا ایفیکٹ کے اوپر جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید کچھ آپشن ہمیں شو ہو جاتے ہیں جو ایفیکٹ کے اندر ہیں ان کو بھی ہم چیک کریں گے جیسے میں ویڈیو کو ایڈٹ کروں گا تو آپ کو ان آپشن کو لگا کے بقیدہ چیک کر کے دکھا دوں گا یہاں پہ نیچے ہم دیکھیں تو ٹائم لائن کے نیچے ہمیں کچھ بٹن دکھائی دے رہے ہیں اور یہ ہمارے ٹریکس ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پلس کا سائن بنا ہوا ہے یہاں پہ ایڈ ٹریک ہے یہاں سے آپ مزید ٹریکس انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے سے چار سے پانچ ٹریکس جو ہیں وہ انسرٹڈ ہیں یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے سنیپنگ کا آپ پکچر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ریزر ٹول کا آپشن ملتا ہے ریزر ٹول ہمارا مین آپشن ہے جو ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں بار بار ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایڈ مارکر کا آپشن ہے اگر آپ ویڈیو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ مارکر یوز کرتے ہیں پوائنٹ لگاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پریویو مارکر کا آپشن ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو نیکسٹ مارکر کا آپشن آ رہا ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سنٹر ٹائم لائن یہ ہمارے پاس اپشن ہے جو ہم نے ویڈیو کو کٹ کیا ہوتا اس کو جائنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ یوز کرنا پڑتا ہے نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بے ایک چھوٹا سا پلس کا سائن بنا ہوا ہے زوم ان کا اگر آپ ویڈیو کو زوم ان زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کٹ سکتے ہیں نیچے ہمارے پاس سٹوری بورڈ میں ٹریکس ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے پراجیکٹ فائل کی طرف اور یہاں پہ میں کچھ پراجیکٹ فائل کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو ویڈیو ایڈٹ کر کے بقائدہ دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں امپورٹ فائل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں امپورٹ فائل کے اوپر کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈیلاغ باکس جو ہے وہ ملتا ہے یہاں سے ہم اس ڈیلاغ باکس کے اوپر جیسے ہی ہم کلک کرتا ہوں جہاں پہ آپ نے اپنا میڈیا رکھا ہوا ہے وہاں سے آپ میڈیا کو امپورٹ کریں جیسا کہ میں نے یہ ویڈیو کو امپورٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ رائٹ کلک کر کے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے میں ایک گرین سکرین اس کو بھی لیے آتا ہوں تاکہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہاں سے میں اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب بھی کر سکتا ہوں اور رائٹ کلک کر کے ایڈ ٹائم لائن کے آپشن کے اوپر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ یوز کریں یہاں سے میں ڈرائگ اینڈ ڈراب کو چوز کر رہا ہوں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ میں نے ڈرائگ اینڈ ڈراب کیا میں اس کو سیکنڈ لیئر پہ لے جاتا ہوں یہاں سے اب میں آپ کو یوز کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم ریزر ٹول کو کیسے استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے ویڈیو کو ڈرائگ کیا ٹائم لائن کے اندر ٹریکس میں یہاں پہ ایڈ مارکر اگر آپ اس کے اوپر آپ کلک کریں اور نیکسٹ کے یہاں سے ایڈ مارکر لگا دیں یہاں پہ یہ پوائنٹس لگ گئے ہیں یہاں سے میں اس کو ریز کر سکتا ہوں اور ریزر ٹول کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے ہی ریزر ٹول کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ جو ماؤس پوائنٹ ہے اس کا ایکان آپ دیکھیں گے کہ چینج ہوتا نظر آئے گا آپ کو یہاں پہ آپ کلک کریں جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آپ دوبارہ سے جو دوسرا آپ نے اینکر پوائنٹ لگایا ہوئے وہاں پہ آپ کلک کریں یہاں سے بھی آپ کی ویڈیو کٹ ہو جاتی ہے اگر آپ ایڈ مارکر کو نہ بھی یوز کریں تب بھی آپ ویڈیو کو کٹ سکتے ہیں جیسے آپ ایک بار کلک کریں گے تو آپ کا ریزر ٹول سیلیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ دوسری بار اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ماؤس میں انڈ سیلیکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ریزر ٹول جو ہے وہ انڈ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اب میں دوبارہ ریزر ٹول لیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں اور میری ویڈیو دوبارہ سے کٹ ہو جاتی ہے یہ بلکل آسانی سے آپ یوز کر سکتے ہیں ریزر ٹول کو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہمارا مین اپشن ہے یہاں پہ ہم اب ٹرانزیشن کے اوپر آتے ہیں ٹرانزیشن لگا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسے ہم ٹرانزیشن یوز کرتے ہیں ویڈیو اور آڈیو فائل کے اندر یہاں سے آپ کوئی بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں میں جیسا کہ یہاں سے اس کو ڈریک اینڈ ڈراب کرواتا ہوں اس ٹرانزیشن کو اور یہاں سے آپ اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور اس کو آپ پلے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پلے کر کے جی دوستو آپ نے دیکھا کہ پلے کرنے کے بعد ہماری ویڈیو کو ٹرانزیشن کے ایفیکٹس جو ہیں کیسے لگ رہے ہیں یہ بسکلی ویڈیو کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں آپ ایمیج فائل کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن ہے ٹائٹل کا ٹائٹل ہم اگر کسی ویڈیو میں اپنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹائٹل کے اوپر آپ کلک کریں یہاں پر ہمیں دو آپشن ملتے ہیں ایک اینیمیشن ٹائٹل ہے اور ایک ٹائٹل کے نام سے ہے اینیمیشن ٹائٹل کے لیے ہمیں بلینڈر کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے بلینڈر انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی بلینڈر کو انسٹال نہیں کیا ہوا تو میں جس ٹائٹل کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں ٹائٹل کے اوپر کلک کرتا ہوں مجھے یہاں پر مزید کچھ آپشن شو ہو رہے ہیں ان کو آپ ون بائی ون چیک کرنے سے آئیں تو چیک کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی آپشن جو ہے وہ آپ ایزئی ٹائٹل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پر اس آپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں بار کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو بھی ٹائٹل آپ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ کیا سیکھیں ٹائپ کرتا ہوں تو میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور یہاں سے آپ فانٹ چینج کرنا چاہتے ہیں فانٹ بھی چینج کر سکتے ہیں نیچے آپ دیکھیں ٹیکسٹ کلر ہے وہ بھی چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سیو کے اوپر جیسے کلک کروں گا تو میرا ٹائٹل جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اور یہ سیو ہو کے آپ کو جو آپ کی پراجیکٹ فائل ہے وہاں پہ شو ہوگا اب یہاں پہ اس کو میں ڈریک اینڈ ڈراب کرتا ہوں جو ڈریک ہے میرا وہاں پہ میں نے اس کو ڈریک اینڈ ڈراب کیا ہے تو میرا یہ ٹائٹل جو ہے میری ویڈیو کے اوپر جو ہے مشہور ہو جائے گا یہاں سے اگر آپ اس ٹائٹل کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور ٹرانس فارم کی آپشن کو آپ یوز کریں ایک کونے سے پکڑ کے اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ درمیان کا جو آپشن ہے اس آپشن کی مطلب سے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ لور تھرڈ کے لیے بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اوپر رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں جس سائٹ پہ آپ چاہیں اس کو موو کروا سکتے ہیں یہ ٹائٹل کا آپشن بلکل سیمپل ہے اور ایزی ٹو یوز ہے نیکسٹ ہمارے پاس وہ آپشن بچتا ہے وہ ہے ایفیکٹ کا ایفیکٹ کے اندر یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے میں نے کٹ کیا ہوا ہے اس کو اور اس حصے کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ آپ ون بائی ون چیک کرنا چاہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو ڈریک اینڈ ڈراب کرتا ہوں جیسے میں نے ڈریک اینڈ ڈراب کیا آپ دیکھیں کہ اوپر اور نیچے سے ویڈیو جو ہے وہ کٹ گئی ہے جس طرح کا وہ ایفیکٹ شو ہو رہا ہے ہمارے پاس اگر آپ بلر والا ایفیکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے کنٹرول زی کرتا ہوں اور دوسرے ایفیکٹ کو میں ڈریک اینڈ ڈراب کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ ویڈیو کو بلر اس نے بلر کروا دیا ہے بلر والا ایفیکٹ بھی ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ اگر ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم شو نہیں کروانا چاہ رہے ویزیبل نہیں رکھنا چاہ رہے تو ہم ان کو بلر بھی کر سکتے ہیں تو یہ والا اپشن ہم یوز کرتے ہیں میں اس کو کنٹرول زی کرتا ہوں دوبارہ اگر آپ برائیڈنس دینا چاہتے ہیں ویڈیو کو تو یہاں پہ اس اپشن کو آپ یوز کریں اس کو بھی میں کنٹرول زی کرتا ہوں اور یہاں پہ کروما کی کا ہمارا مین اپشن ہے اس بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے گرین سکرین کی ویڈیو کو پہلے سے لاکے رکھا ہوا ہے اپنے پراجیکٹ فائل کے اندر یہاں سے میں آپ کو دوبارہ سے ڈریک اینڈ ڈراب کرتا ہوں گرین سکرین کو گرین سکرین کے ایفیکٹ کے لئے ہم جاتے ہیں کروما کی میں ایفیکٹ میں جا کے کروما کی کو ہم یہاں سے ڈریک اینڈ ڈراب کرتے ہیں جیسے ہی میں اس کو ڈریک اینڈ ڈراب کروں گا آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک سی کا چھوٹا سا جو ہے وہ اپشن ہمیں مر رہا ہے جیسے ہی میں سی کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مزید یہاں پہ دو اپشن دکھائی دے رہے ہیں ایک ہے رموو ایفیکٹ کا اور یہاں پہ ساتھ ہی پراپرٹیز کا اپشن ہے اس کی شارٹ کی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ پراپرٹیز کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں پراپرٹیز کے اوپر کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک نیو ونڈو جو ہے وہ اپن ہو گئی ہے ایک تو ہے کی کلر کا یہ ہمارا مین اپشن ہے کی کلر کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں جیسے ہی میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو ہمیں ایک نیو جو ہے وہ چھوٹا سا ڈیلاگ باکس اپن ہو جاتا ہے جس کے اندر مزید کلرز اور کچھ اپشن ہے یہاں پہ ہم نے یہ جو پک سکرین کلر کا اپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی میں کلک کروں گا آپ دیکھیں کہ ہمیں ماؤس پہنڈ جو ہے ہمارا موو ہوتا اور چینج ہوتا نظر آ رہا ہے یہ ایک پلس کا سائن بن گیا ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گرین سکرین کا ایریا ہے جس کو آپ پر موو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر آکے ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہی میں کلک کروں گا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے کلر کو پک کیا ہے اور میں اوکے کر دیتا ہوں جیسے ہی میں اوکے کروں گا آپ دیکھیں کہ اس نے کلر کو جو موو کر دیا ہے اور یہاں سے اس کی ویلیو کو میں تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں تاکہ میری جو پکچرز ہے وہ تھوڑی خوبصورت لگے اب اس کی اوپر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں کرین سکرین واری لیئرز کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں ہمیں مزید کافی سارے آپشن دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے ہم اس کو چینج کرنا چاہیں یا رائٹ لیفٹ کرنا چاہیں الائن کے حساب سے ہم اس کو کر سکتے ہیں رائٹ لیفٹ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے آپ کو انہوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں رائٹ کلک کروں گا آپ دیکھیں کہ ہمیں مزید کچھ آپشن شو ہو رہے ہیں جیسا کہ کافی کا آپشن ہے یہ سمپل آپشن ہے فیڈ ہے اینی میٹ ہے روٹیٹ ہے لے آؤٹ ہے ٹائم ہے والیم کا آپشن ہے سیپریٹ آڈیو کا آپشن ہے سلائز کا آپشن ہے اور ٹرانسفارم کا آپشن ہے اور ڈسپلی کا بھی آپشن ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہوئی پراپرٹی کا آپشن بھی ہے یہاں پہ میں اس کو چھوٹا کرنے کے لیے کیا کروں گا میں ٹرانسفارم کے آپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں ٹرانسفارم کے آپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں چاروں سائڈوں سے چھوٹے چھوٹے ڈارٹس دکھائی دے رہے ہیں ان ڈارٹس کی مدد سے ہمیں اس کو جو ہے وہ چھوٹا کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں تو یہاں پہ درمیان میں ہمیں ایک بڑا سا ڈارٹس دکھائی دے رہا ہے اس ڈارٹ کے اوپر ماؤس پائنڈ کو لے کے آئے اور یہاں پہ آکے جہاں پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اس ڈارٹ کی مدد سے آپ اس کو پک کریں اور جہاں پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس کو اڈجیسٹ کر لیں رائٹ لیفٹ بارٹم جہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے اس کو کرنا چاہتے ہیں ان اپشن کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں جو آپ کو ایزی لگے وہ والا آپ یوز کریں جی دوستو جیسے ہی میں اس کے اوپر دوبارہ رائٹ کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہمیں وہی مزید اپشن جو میں نے پہلے بتایا یہاں پہ کپی ہے اور ایفیکٹ کے ہیں کچھ اپشن کی فریم ہیں فیڈ ہیں ان کو آپ کوشش کیجئے گا ون بائی ون آپ چیک کیجئے گا ایکسپلور کیجئے گا اپنے طور پہ بلکل ایزی ٹو یوز ہے آسانی کے ساتھ اس ساکٹر کو نیو یوٹیوبر بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے بڑی اس میں خوبی یہی ہے کہ یہ بلکل ایزی ٹو یوز ہے آسانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے یہ آپ اوپن شارٹ کی ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں وارٹر مارک نہیں ہوگا جیسے ہی آپ ویڈیو کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو وارٹر مارک وغیرہ نہیں آئے گا تو لاسٹ ہمارے پاس دوستو آپشن بچتا ہے اپنے پراجیکٹ کو سیو کرنے کا ایکسپورٹ کرنے کا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایکسپورٹ کے حوالے سے کہ ہم اپنی ویڈیو کو کیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایکسپورٹ کا جو ریڈ کلر کا بٹن بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے دائلاغ باکس اوپن ہو جاتا ہے اس دائلاغ باکس کے اوپر آپ دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ فائل نیم ہے جو آپ اپنی فائل کا نیم رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ سیو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ سیو بھی کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ اڈوانس میں آپ دیکھیں تو ہمیں مزید اپشن دے رہا ہے ان اپشن کو آپ کوشش کیجئے گا اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ون بائی ون چیک کر لیجئے گا بلکل آسانی کے ساتھ ان اپشن کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ہمیں جو مین اپشن ملتا ہے وہ ہے ہماری ویڈیو کا سائز جو ہم نے پہلے سے رکھا ہوا ہے ایچلی کوالیٹی میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین ایٹی کا میں نے رکھا ہوا ہے اور کوالیٹی ہائی ہے اس کو میں ایکسپورٹ کرواتا ہوں جیسے ہی میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا وہ سیو ہونا شروع ہو جائے گی میں ایک بار آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے جیسے ہی میں ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میری ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ سیو ہونا شروع ہو جائے گی جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے رینڈنگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے ویڈیو سیو ہونا شروع ہو چکی ہے 0 اشار یا 1 پوائنٹ لکھا ہوا رہا ہے تھوڑی سی جیسے ہی وہ سیو ہو جاتی ہے تو میں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں باقی آپ خود سے اس کو ایکسپورٹ کیجئے گا ایزیلی سیو ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ نے ایک فائل رکھی ہوگی جو آپ نے پاتھ دیا ہوگا وہاں پہ آپ کی فائل سیو ہو جائے گی میں اس فائل کو یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں جی دوستو یہ تھا اوپن شارٹ ویڈیو ایڈیٹر جس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے جی دوستو اس ویڈیو میں میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ڈیٹیل سے اور آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں کہ اس ویڈیو ایڈیٹر کو آپ ایزیلی اور آسانی کے ساتھ یوز کریں پھر بھی آپ کو اس ویڈیو ایڈیٹر میں کوئی پریشانی ہو یوز کرنے کے حوالے سے آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں جی دوستو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ